صلی اللہ علیہ وسلم ایک مضمون بیان کیا جا رہا ہے اور وہ ہے قلب سلیم کی آئے قلب سلیم کا ذکر قرآن میں آیا ہے اور دو جگہ آیا ہے اور دونوں جگہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہی کے متعلق آیا ہے میں یہ چاہ رہا تھا کہ آپ کے سامنے یہ بات کھل کر آ جائے کہ قلب سلیم کیا ہوتا ہے اس لیے کہ ہم لوگ عام طور پر ظاہری طور پر بنانے سوارنے اور عاملِ ظاہرہ کی طرف بھی کچھ توجہ دینے کی دینے کے قائل ہیں فائل ہیں کر رہے ہیں لیکن دل کو سلیم بنانے کے لیے محنت بہت دور طور تک نہیں ہو رہی ہے اور اس کی وجہ سے نمازی لوگوں میں بھی ظاہری اعتبار سے پرہزگار لوگوں میں بھی ظاکرین و شاغلین میں بھی دعوتی تبلیغی تحریکوں میں لگے ہوئے اور منجھے ہوئے لوگوں میں بھی ظاہر کی یہ ساری محنتوں کے باوجود دل ساپ نہیں دل جہاں بگڑا ہوا وہ بگڑا ہوا اس کے اندر بشمار برائیاں قبائع رضائل یہ پڑے ہوئے ہیں ہم ظاہر میں بہت اچھے ہیں ظاہر میں نمازی ہیں ظاکر ہیں شاغل ہیں دینی تبلیغی دعوتی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں لیکن دل کے اندر صفائی نہ ہونے دل کے منجھے ہوئے نہ ہونے کی وجہ سے بات جہاں کی وہی پر ہے اس لیے آپ حضرات کے سامنے کئی ہفتوں سے مضمون بیان کیا جا رہا ہے تاکہ ہمارے دل قلب سلیم ہو جائے اور ہم لوگ کچھ آدھی بنے اپنے آپ کو بنانے اور سبارنے کے لیے میں نے اس سے پہلے جو کچھ عرض کیا تھا وہ آپ کے ذہن میں ہوگا ضرور گزشتہ بار یہ بات عرض کی گئی تھی کہ قلب سلیم وہ ہوتا ہے جس کے اندر کچھ خوبیاں ہوتی ان میں سے ایک دو کا ذکر کیا گیا اللہ کی محبت ہو دل کے اندر اللہ کا خوف ہو دل کے اندر اگر اللہ کا خوف اور محبت ہے تو دل سلیم ہے اگر دل کے اندر اللہ کا ڈر نہیں دل کے اندر اللہ کی محبت نہیں تو پھر ظاہر کے دوبارے سے آدمی بہت کچھ ہونے کے بعد جو دل کا بگڑا ہوا اس کا دل قلب سلیم نہیں قلبیں فاسد ہوتا ہے اللہ کا ڈر نہیں ہوتا تو انسان سے بشمار گناہ ہوتے وہ کچھ بھی کر سکتا ہے کچھ بول سکتا ہے کچھ دیکھ سکتا ہے کچھ کر سکتا ہے الٹی سیدھی جو جی میں آئی وہ کر سکتا ہے اگرچہ وہ نماز بھی پڑتا ہے اگرچہ ذکر بھی کرتا ہے اگرچہ بہت ساری اچھائیاں بھی کرتا ہے لیکن دل کے اندر خوف خدا نہ ہونے کی وجہ سے جو چاہے برائی میں مبتلا ہو سکتا ہے لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے دلوں کے اندر اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت پیدا کریں اسی کے ساتھ ایک بات گزشتہ بار عرض کی گئی تھی وہ ہے آخرت کا خوف آخرت کے بارے میں در ہو خوف ہو کہ وہی آخرت آنے والی ہے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور مجھ سے سوال ہوگا جواب دینا پڑے گا ایک ایک قول کا جواب ایک ایک آنکھ کی پلک کا جواب ایک ایک بول کا جواب ایک ایک بات سننے کا جواب ایک ایک بات کرنے کا جواب ایک ایک گھونٹ پینے کا جواب ایک ایک لقمہ کھانے کا جواب ایک ایک قدم اٹھانے کا جواب اللہ اکبر جب یہ آئے گا مرحلہ آخرت کے میدان میں سوچئے کہ ہم کیا کر پائیں اسی کی تیاری اس زمانے میں کرنا ہے اس دنیا کے اندر کرنا ہے کہ میرا قدم نہ ڈرمگا جائے میری آنکھ غلط دیکھ نہ لے میری زبان غلط نہ کر بیٹھے میرا دل کے اندر غلط خیالات جملے نہ پائیں اس طریقے پر اپنے آپ کو آخرت کی فکر میں ڈھال کر آدمی کو قدم قدم پر قدم قدم پر ڈرنے کی ضرورت ہے یہ مضمون تھا جو گشتہ ہفتے آپ کے سامنے عرض کیا گیا یہ بنیادی باتیں ہیں جو دل میں ہونا چاہیے یعنی اللہ کی محبت اللہ کا خوف آخرت کا خوف اس کے ساتھ اور بھی کئی چیزیں ہیں جیسے اللہ پر توکل اور صبر اللہ کا شکر اور توازو آدمی کے اندر یہ ساری باتیں ہو دل جا کر تب بنتا ہے صالح تب بنتا ہے صلیم اس کے اندر شکر کا جذبہ بھی ہو اس کے اندر صبر کا جذبہ بھی ہو اس کے اندر اعتماد علی اللہ بھی ہو توکل علی اللہ بھی ہو یہ ساری صفات آئیں گی تو دل بن جائے گا صلیم و صالح لیکن یہ بہت لمبی فیر اس ہے ان میں سے ہر ایک کو انوان بنایا جائے تو پورا سال بھی گزر جائے گا تو ہماری بات ختم نہیں ہونے پائے گی اسی ہے اجمالی طور پر میں نے اشارہ دے دیئے کہ آپ نے دل کو ایسا بنانا اور ان میں سے بھی بنیابی باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی اللہ کی محبت اور اللہ کا خوف جب یہ آ جائے گا تو اور نیکیاں خود بخود کھنچ کھنچ کیا جائے گی اسی ہے کہ اللہ کی محبت بہت سی نیکیوں کو کھنچتی ہے اللہ کا خوف بہت ساری نیکیوں کو اپنے پاس جوڑ لیتا ہے لہٰذا یہ بنیابی چیزیں ہیں اس کو دل کے اندر پیدا کرتے ہیں تیسری بات جو مجھ کو عرض کرنا ہے قلب سلیم کے بارے میں وہ یہ ہے کہ دل کے اندر سے کچھ برائیوں کو نکاننے کی ضرورت ہے یہ تو بسانے کی بات عرض کی گئی تھی کہ دل کے اندر اس کو بساؤ لیکن دل کے اندر بسانے کے ساتھ کچھ چیزوں کو نکالنا بھی ہے اگر دل میں وہ گندگیاں پڑی رہیں گی تو دل پھر بھی فاسد کا فاسد رہے گا اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ ایک برطن ہو برطن کے اندر اچھے سے اچھا کھانا پکا کے رکھا گیا ہو مثلاً بریانی رکھی گئی ہے یہ کوئی حلوہ رکھا گیا ہے لیکن اسی کے آزو بازو میں کچھ پاخانہ بھی رکھا گیا کیا اس پلیٹ کو آپ سلیم پلیٹ بولیں گے یا فاسد بولیں گے ظاہر بات ہے وہ بھی فاسد ہے وہ بھی خرم ہے اسی طرح دل کے اندر اللہ کی محبت آگئی اللہ کا خوف آگیا لیکن اسی کے ساتھ کچھ اور برائیاں اس کے اندر رہی تو دل جو ہے پھر بھی فاسد رہتا ہے بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر وہ دل کے اندر برائیاں رہتی ہیں تو یہ نیکیاں پیدا ہی نہیں ہوئی جب تک دل کے اندر برائی رہتی ہے نیکیاں اس کے اندر آنا بڑا مشکل ہوتا ہے اسیے کچھ چیزوں کی طرف اشارہ دیتا ہوں جن کو اپنے دلوں کے اندر سے کھرچ کھرچ کر نکالنے کی ضرورت ہے ان میں سے ایک چیز جو یوں سمجھئے کہ وبائی مرض کی طرح پھیلی ہوئی ہے وہ ہے دنیا کی محبت و چاہت دل کے اندر دنیا کی محبت گھس جائے دنیا کی چاہت گھس جائے دل فاسد و خراب ہو جاتا ہے اور اسے دل کے اندر اللہ کی محبت ہی نہیں گھس جی اس لیے اس بیچارے کو نہ نماز میں جی لگتا ہے نہ ذکر میں مزا آتا ہے نہ تلاوت کرنے کو جی چاہتا ہے نہ کسی اور نیکی کی طرف جی اس کا لل چاہتا ہے بلکہ وہ نیکیوں سے بھاگتا ہے نماز سے بھاگتا ہے ذکر سے بھاگتا ہے تمام عبادتوں سے بھاگتا ہے اس لیے کہ اس کے دل کے اندر یہ دنیا کی محبت آگئی تو خدا کی محبت کبھی نہیں آسکتی اور عرض کیا گئے آپ کے سامنے کہ دل میں اللہ کی محبت بس آنا لیکن وہ بسے گی کب جب یہ نکلے گی یہ نکلے بغیر وہ آ جائے یہ نہیں ہو سکتا لہٰذا سب سے پہلے تو دل میں دنیا کی محبت جو بھسی ہوئی ہے رچی ہوئی ہے بسی ہوئی ہے اس کو کھرچ کھرچ کے لکالنا آئے اس لیے کہ دنیا ایک گندی چیز ہے ناپاک چیز ہے وہ دل میں رہنے کے قابل نہیں وہ تو اللہ نے استعمال کے لیے عطا کی ہے کہ باہر باہر سے استعمال کرو ضرورت کے لیے استعمال کرو کھانا ضرورت کے لیے ہے پینا ضرورت کے لیے ہے کپڑا ضرورت کے لیے ہے مکان ضرورت کے لیے ہے یہ ضرورتیں تم پوری کرنے کے لیے اللہ نے عطا فرمایا ہے ضرور تو اس کو استعمال کرو لیکن دل میں اس کو لے جا کے نمس آؤ یہ دل میں آگئی تو دل کو فاسد کر دیتی ہے خراب کر دیتی جیسے کہ مولانا روم کہتے ہیں کہ دل کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے تو وہ انسان کو ڈھبو کے رکھ دے لی ہاں اگر اس کے ہاتھ میں ہو پیروں میں ہو ضرورت کے لیے استعمال کر رہا ہو تب تو ٹھیک ہے مولانا روم کہتے ہیں کہ اس کی مثال ایسی ہے جیسے کہ کشتی کشتی بغیر پانی کے نہیں چلتی پانی ضروری ہے بغیر پانی کے کشتی کے چلنے کا سوال نہیں پیدا ہوتا لیکن کب جب باہر ہو پانی تب چلے گی کشتی لیکن اگر وہ پانی اندر آ جائے گا تو غرق کر کے رکھ دیتی ہے کشتی مولانا روم کہتے ہیں اسی طریقے پر اگر یہ مال دولت یہ ہاتھوں میں ہو پیروں میں ہو ضرورت کے لیے استعمال ہو رہا ہو تو ہماری دین کی گاڑی اس کے پانی میں چلے گی اس لیے کہ بھائی کھانا کھائے بغیر نماز کیسے پڑھیں گے آپ ہے نا نماز پڑھنے کے لیے قوت چاہیے قوت کے لیے کھانا چاہیے لہذا کھانا کھائے قوت آئے گی اسی طرح اور کچھ چیزیں دنیا کی ہوں گی تو وہ ہمارے لیے معین و مددگار بنے گی ان کے ذریعے سے انسان دنیا میں رہتے ہوئے دین کی گاڑی کو چلا سکتا ہے لیکن اگر وہی دنیا کی محبت انسان کے دل میں آ جائے گی تو پھر انسان کے دل کو فاسد کر دے گی اور اس کو اسی کے اندر غرق کر کے چھوڑ دے گی اور دنیا کے اندر یہ جتی چیزیں ہوں ان کو آپ غور کر کے دیکھ لیں یہ محبت کرنے کے قابل نہیں محبت کرنے کے قابل تو اللہ کی ذات ہے جو بے عیب ہے اور پائے دار ہے ہمیشہ سے ہے ہمیشہ رہنے والی ذات ہے اور بے عیب ذات ہے اور کمالات ہی کمالات اس ذات کے اندر ہیں اگر کسی سے محبت کرنا ہے تو وہ اللہ کی ذات ہے کہ اس سے محبت کی جائے باقی آپ دنیا کی کیسی بھی عظیم سے عظیم چیز ہو اس کو دل کے اندر بتائیں اس بات کی اجازت ہماری عقل بھی نہیں دیتی میں آپ کو ایک قصہ سناؤ سلیمان بن عبد الملک کا سلیمان بن عبد الملک بہت بڑا بادشاہ گزر ہے عبد الملک بن مروان کا بیٹا مروان کا بیٹا عبد الملک عبد الملک کا بیٹا سلیمان بلکل جوانی میں اس کے لیے مقدر ہو گیا تھا کہ وہ بادشاہ بن جائے عمر اس کی چوبیس پچیس سال کی تھی بادشاہ بن گیا تھا جوانی بھی تھی خوبصورتی و جمال بھی تھا اور حکومت اور عمارت تو تھی ہی کئی چیزیں اس کے پاس جمع ہو گئی عمارت جمع ہو گئی جوانی جمع ہو گئی جمال جمع ہو گیا ایک بار ایسا ہوا کہ وہ اپنا دربار جمعنے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر رہا تھا اس نے اچھا لباس پہنا امامہ باندھا زیب و زینت کی چیزیں استعمال کیا خوبصورتی تو اللہ نے پہلے سے عطا کر دی اس کے ساتھ یہ ظاہری چیزوں نے اس کے حسن کو دوبالہ کر دیا وہ اپنے آپ کو تیار کرنے کے بعد اپنے دربار میں آکے بیٹھا اور بہت سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے اس کے درباری لوگ این اسی موقع پر اس کی ایک باندھی آئی اس نے باندھی کو دیکھ کر کہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں باندھی کو دیکھ کر کہا کہ میں کیسا لگ رہا ہوں تو باندھی نے اس کا جو جواب دیا وہ جواب اس کے لیے موت کا پیغام تھا ایسا جواب دیا کہ وہ لا جواب ہو گیا اس نے جواب دیتے ہوئے کہا انت نعمل متاؤ لو کنت تبقا انت نعمل متاؤ لو کنت تبقا غیر اللہ بقاء للانسانی اس نے کہا کہ آپ تو بہت ہی اچھے ہیں لا جواب ہیں حسن میں خوبصورتی میں سم میں انت نعمل متاؤ لو کنت تبقا کاش تھی آپ ہمیشہ باقی رہنے والے ہوتے ہیں اگر آپ ہمیشہ باقی رہنے والے ہوتے ہیں تو واقعی آپ بہت اچھے تھے غیر اللہ بقاء للانسانی لیکن کسی انسان کو تو بقاء ہی نہیں جو آیا دنیا میں وہ تو مرنے کے لیے آیا وہ فانی ہے باقی کوئی چیز نہیں ہے تو اس نے کہا کہ آپ میں بہت جو ہے بہت اچھے ہیں آپ لیکن آپ کے اندر یہ ایک بات یہ ہے کہ بقاء نہیں ہے اگر آپ باقی رہنے والے ہوتے تو بہت اچھے ہوتے ہیں اور پھر اسی کے ساتھ میں کہا اس نے کہا کہ ہاں اور ایک بات یہ ہے کہ آپ کے اندر کوئی آئر نہیں حسن میں بے نظیر ہیں جمال میں بے نظیر ہیں ہر چیز میں بے نظیر ہیں سب چیزوں سے پاس اور منظہ اور بری ہیں وَمِمَّا يَكْرَحُ النَّاسَ اور ان سب چیزوں سے بھی آپ خالی اور پاک ہیں جس کو لوگ برا سمجھتے ہیں آپ کے اندر تو سارے کمالات ہیں لیکن اس کو کیا کیجئے کہ آپ فانی ہیں اگر آپ کے اندر فنانہ ہوتی ہمیشہ ہمیشہ آپ باقی رہتے تو بہت اچھی بات تھی لیکن آپ سے کیا محبت کریں اور آپ کو کیا اچھا کہیں جبکہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی آپ مٹی کا ڈھیر ہونے وقت یہ اس باندی نے کہا تو بادشاہ پر اس کا عجیب غریب اثر ہو گیا اس نے فوراً اپنا دربار منصوب کر دیا اپنے کمرے میں چلا گیا کمرے میں جانے کے بعد اس باندی کو بلایا بلا کر کہا کہ مجھے بتاؤ کہ تم نے کیا کہا تھا اس نے دوبارہ وہی اشار پڑھے ان اشار کے پڑھنے پر اور زیادہ گہرہ اثر ہو گیا اس نے باندی کو بھیج دیا اور اس کے بعد آٹھ ہی دن کے اندر اس کی موت واقع ہو گیا یہ واقعہ کتابوں کے اندر لکھا ہے علامہ زہبی جیسی شخصیت نے اس کو اپنی کتاب سیر و عالم نبلہ میں بھی ذکر کیا ہے بتانے یہ چاہتا ہوں کہ اس باندی کی عقل نے دیکھو کتنی اچھی بات کہی اس نے کہا ہاں انسان میں سب کمال ہے بہت انچا ہے بہت اچھا ہے بہت خوبصورت ہے بہت جمیل ہے اور کمالات اس کے اندر بھرے ہوئے ہیں لیکن ایک بات اس کے اندر ایسی ہے جو سب پر پانی پھیل دیتی ہے اسی طرح دنیا کی ہر چیز کو سوچ لیتی ہے چاند بڑا خوبصورت ہے لیکن ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے واقعات میں قرآن نے ذکر فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں کے سامنے آئے وہاں کے لوگ سورج کی پوجا کرتے تھے چاند کی پوجا کرتے تھے ستاروں کی پوجا کرتے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک بار آئے باہر لوگوں کے سامنے رات کا وقت تھا اور آسمان پر ستارے چٹک رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ یہ ستارے دیکھو کیسے چمک رہے ہیں کیسے دمک رہے ہیں کیا خونصورت ہیں کیا حسین و جمیل ہیں یہ میرا خدا ہیں لیکن کچھ دیر کے بعد وہ غائب ہو گئے جب غائب ہوئے تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے کہا اِنِّي لَا اُحِبُّ الْعَافِلِينَ یہ غائب ہو جانے والوں کو میں نہیں چاہا کرتا میں اس کو چاہتا ہوں جو باقی رہنے والا ہے جو چیز غائب ہو جانے والی ختم ہو جانے والی جس کے اوپر یہ مصیبت و عافت آنے والی ہے وہ اس قابل نہیں کہ اس سے محبت کی جائے اور اس سے دل لگائے اسی طرح انہوں نے چاند کے بارے میں کہا چاند نکلا ہو آئے کہن لگے یہ ہاں تھا ربی یہ میرا پروزیدہ یہ اصل میں ان کو سمجھانے کے لیے تھا نعوذ باللہ یہ مطلب نہیں ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے چاند کو بھی سورج کو خدا کہہ دیا سمجھانے کے لیے کہ تم اس کو خدا سمجھ رہے ہو اس سے محبت کر رہے ہو لیکن ذرا سوچو کہ ان کے اندر پائے داری نہیں جو ناپائے دار ختم ہو جانے والا جن کا حسن مجھ جانے والا چاند کے خوبصورتی بے نظیر ہے لیکن اللہ کبھی کبھی اس کے اوپر آفت ڈال دیتے ہیں اور سورج گرہن لگ جاتا ہے اور وہ بے نور ہو جاتا ہے چاند گرہن ہو جاتا ہے وہ بے نور ہو جاتا ہے اللہ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھو یہ محبت کرنے کے قابل نہیں اور جیسے اب تھوڑی دیر کے لیے ان کے اندر یہ آگیا تغیر ایک زمانہ آئے گا کہ یہ بالکل ہی ختم ہو جائے گے ان سے کیا جی لگاتے ہو ان سے کیا محبت کرتے ہو اسی طرح عورت محبت کرنے کے قابل کیسے ہو سکتی ہے عیبدار بھی ہے ناپائے دار بھی ہے عیبدار بھی ہے اس لیے عیبدار ہے کہ ہزار قسم کے عیب ہیں مرد ہے تو وہ بھی عیبدار عورت ہے تو وہ بھی عیبدار اس سے پاکانہ نکلتا ہے پیشاب نکلتا ہے ریٹ نکلتا ہے اور حیض آیا کرتا ہے پچاسو قسم کی گندگیاں ہیں اگر نہائے نہیں دھوئے نہیں تو بدن میں ایسی بدبو آئے ایسی بدبو آئے کہ کوئی پاک میں بیٹھنا نہ چاہے بٹھانا نہ چاہے کیا یہ عیب نہیں ہیں کتنی عیب اللہ نے اتنے سارے عیب رکھ کے بتایا یہ عیبدار چیزیں ہیں ان سے محبت نہ کرو دن نہ لگاو کسی عورت سے دن نہ لگاو کسی مرد سے دن نہ لگاو کسی چیز سے دن نہ لگاو جو بھی موجود ہے سب کے سب ناپائے دار بھی ہیں اور سب کے سب عیبدار بھی ہیں تو بھائی ان سے دن نہیں لگانا ہے ان سب کو ضرورت کے لیے استعمال کرنا اور پھینکنا ہے ایک بزرد کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کہ پیشاک کے لیے انسان دھیلا لیتا ہے پیشاک کے لیے دھیلا ضرورت ہے بغیر دھیلے کے نہیں جاتے لیکن دھیلا لے لے کر اس کو ہر وقت میں آپ جو ہے لوگوں کے سامنے لیے پھریں گے تو سب ہسیں گے ارے کیا بے وقوف آدمی ہے کہ دھیلے لے لے کر پھر رہا ہے چیم میں ڈال لیا ہے یہاں رکھ لیا ہے یہاں رکھ لیا ہے ارے دھیلے دھیلے کی جگہ ڈال دیجئے گا یہ دھیلا ڈال دینے کے قابل ہے لیے لیے پھرنے کے قابل نہیں اسی طرح دنیا ضرورت کے لیے ہے استعمال کرنا اور پھیک دینا ہے تو ایک بات یہ ہے کہ دنیا کی محبت نہ ہو اور پھر یہ دنیا چونکہ انسان کے لیے آزمائش کے طور پر دی جاتی ہے اس سے ڈرتے بھی رہنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس ایک صاحب آئے آ کر انہوں نے کہا کہ حضرت میں نے ایک جگہ پر ایک گھر خریدا ہے وہ ایسے ہی اطلاع دی ان کو حضرت علی کے پاس بہت سارے لوگ بیٹے ہوئے تھے اور ان کا دور خلافت تھا تو وہ آدمی کہنے لگا کہ فلن جگہ پر میں نے ایک مکان خریدا ہے تو حضرت علی کہنے لگے کہ بھئی سن لو ایک مردے نے اور ایک مردے سے ایک مردار گھر خریدا ہے ایک مردے نے ایک مردے سے ایک مردار چیز خریدی ہے مردار یہی تو ہے نا جانے والا ختم ہونے والا یہ خریدنے والا بھی مرے گا وہ بیچنے والا بھی مرے گا اور یہ مکان بھی مرنے والا ہی ہے پائے دار نہیں ہمیشہ رہنے والا نہیں تو کہنے لگے میں ایک مردے نے ایک مردے سے ایک مردی مردہ چیز خریدی ہے اور یہ ایسی ہے کہ اس کے ایک طرف موت کھڑی ہے اس کے دوسرے طرف قبر ہے اور اس کے تیسری طرف حساب و کتاب ہے اور اس کے چوتی طرف جنت ہے یا دوزخ ہے عجیب بات کہیوں انہوں نے غور کیجئے ایک آدمی مکان خریدتا ہے اس سے سمجھنا چاہیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ اس کا جو یہ ہے اس کا دائیں اور بائیں اور اس کا آگے اور پیچھے اور کہتے ہیں کہ بھئی اس کے دائیں فنا کا مکان ہے اس کے بائیں فنا کا مکان ہے اس کے پیچھے فنا چیز ہے اس کے آگے یہ روڈ ہے حضرت علی نے اس کے حدود اربع بیان کیے انہوں نے کہا اس کے حدود اربع سنو جو آدمی بھی مکان خریدتا ہے جو آدمی بھی جائدان خریدتا ہے جو چیز بھی خریدتا ہے اس کو یہ حدود اربع سمجھ لینا ہے انہوں نے کہا اس کے ایک طرف موت ایک طرف قبر اسے کہ موت آئے گی بہر موت کے نہیں اس کے ایک طرف موت کھڑی ہوئی ہے وہ اس کو کھنچ لے گی کبھی نہ کبھی اور پھر جب وہ موت اس کو دبوچے گی یہ قبر میں ضرور جا کے رہے گا بغیر قبر کے بھی کوئی منزل نہیں اور انہوں نے کہا پھر اس کے بعد کیا ہے یا ایک طرف دیکھو تو حساب و کتاب کی منزل ہیں اسے حساب دینا پڑے گا مکان کا حساب وہاں کی رہائش کا حساب وہاں کی کھانے اور پینے کا حساب وہاں کی ہر چیز کا حساب جب تک حساب نہیں چکائے گا کچھ نہیں ہوگا اور جب حساب ہو جائے گا دو منزل میں سے ایک منزل چوتھی طرف کو ہے یا تو دوزخ ہے یا جنت ہے حساب ٹھیک دے دیا جنت میں جائے گا حساب ٹھیک طور پر نہیں دے پایا جہنم رصیب کر دیا جائے گا یہ ہیں ہر انسان کے حدود اربعہ اس کے مکان کی اس کی جائدہ کی اس کی چیز ہوتی ہے تو اسیے دنیا کے اوپر انسان کو ریچنا نہیں ہے دنیا پر کترانہ بھی نہیں ہے آج دنیا والے دنیا کے پیچھے پڑھ کر اپنے آخرت کو بھولے ہوئے ہیں انہیں حساب اور کتاب کا مرحلہ یاد نہیں رہا انہیں یہ حدود اربعہ اگر یاد ہو جائے میں یہاں بیٹھاؤں ایک طرف موت کھڑی ہے ایک طرف قبر انتظار میں ہے اس کے بعد حساب اور کتاب کی منطل ہے پھر اس کے بعد جنت ہے یا دوزف ہے تو اب دنیا میں وہ کیسا رہے گا مکان میں زندگی کیسا کرے گا کس قدر حق پرستی کا ثبوت دے گا اللہ کے حکام کی قطعی ریایت کرے گا اگر نہیں تو لوگوں کا مال ہڑپتا رہے گا کھاتا رہے گا کچھ کا کچھ کرتا رہے گا الٹا سیدھا کرتا رہے گا اسے اللہ کا خوف بھی نہیں جیسے بہت سارے لوگ وراست کے مسئلے میں اس قدر غفلت کے شعار ہیں غفلت شعاری کا ثبوت دے رہے ہیں کہ ان کو ان کی بہنوں کا حصہ دے رہے ہیں بہنوں کا حصہ نہیں دے رہا ہے بیٹھ ہوا ہے اسے یہ نہیں سوچا جا رہا ہے کہ ایک طرح میرے مکان کے موت میرے انتظار میں ہے جو ہی وقت ہوگا موت تاکہ دبوچ لے گی یہ مکان ہمیشہ میرے ہوگا اسے یہ یاد نہیں آ رہا ہے کہ ایک طرف قبر بھی ہے اگر اسے یہ یاد ہو جائے تو پھر وہ کسی کا مال دبائے کر لے وہ ہر ایک کا حق ادا کرے گا ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ ایک آدمی کے نزاں کی کیفیت میں اس کے باس میں پہنچے تھے ایک آدمی کے روح قبض ہو رہی تھی وہاں پر ایک بزرگ پہنچ گئے اور بیٹھ کر کچھ پڑھنے لگے کچھ ہی وہاں ایک چراب چل رہا تھا بیٹھ کے کچھ پڑھنے لگے دعائیں کرنے لگے اللہ اس کو آرام دے دے اللہ اس کو آفیت عطا فرما دے کچھ ہی دیر کے بعد جو آدمی نزاں کی حالت اور کیفیت میں تھا اس کے اوپر موت تاری ہو گئی یعنی روح قبض ہو گئی روح قبض ہوتے ہی وہاں جو چراب جل رہا تھا وہ ان بزرگ نے بجھا دیا لوگ حیران ہوئے کہ بھئی یہ چراب کیوں بجھا دیا ان سے لوگوں نے کہا کہ حضرت کیا بات ہو گئی چراب کیوں گل کر دیا انہوں نے کہا جب تک یہ آدمی زندہ تھا چراب اس کی ملکیت تھی اور جب اس کی روح قبض ہو گئی تو یہ اب ملکیت اس کے دوسرے لوگوں کی ہو گئی اس کی اولاد اور اس کی بیوی اور اس کے اور لوگوں ان کی طرف یہ منتقل ہو گئی اب اس کی ملکیت میں نہیں رہا جب یہ نہیں رہا تو بغیر اس کے مالکین کی اجازت کہ اس کا جلانا حرام ہونا جائے ہم یہاں اس چراب میں نہیں بیٹھ سکتے یہ حرام ہے چراب اسی میں نے بجا دیا ہاں اب وہ لوگ آئیں جو اس کے مالک ہیں وہ جلا کے ہم کو یہاں بٹھائیں گے تو تب ہم بیٹھ سکتے ہیں نہیں تو بیٹھ سکتے ہیں یہ حال تھا لیکن اب کیا حال ہو رہا ہے لوگ ہڑپ ہڑپ کے جا رہے ہیں انہیں قبر نہیں انہیں خبر نہیں ہے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ قبر بھی جائے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ قبر ہے قبر کی خبر ہوتی تو ایسا کام نہ کرتے لوگوں تو بھائیوں یہ ہے دنیا کی محبت اس کو کھرچ کھرچ کے نکال دیجئے اور جب یہ نکل جائے گی تو آخر بھی یاد آئے گی اور وہاں کی چیزیں یاد آئیں گی اور انسان ٹھیک ہوگا دوسری چیز جو دل کے اندر سے کھرچ کھرچ کر نکالنا ہے وہ ہے تکبر تکبر بڑی خبیس چیز ہے اسی تکبر میں عزازیل کو یعنی شیطان کو شیطان بلایا اگر یہ دل کے اندر پلتی رہے بڑھتی رہے اور انسان متکبر ہو جائے اللہ کی نگاہ میں انتہائی گراوت کا شکار ہو جاتا ہے اللہ اس کو شیطان کے برابر قرار دے دے اب یہ صاحب نماز بھی پڑھ رہے ہیں روزہ بھی رکھ رہے ہیں زکاة بھی دے رہے ہیں اور عبادتیں بھی کر رہے ہیں لیکن دل کے اندر دیکھو تکبر بھا ہوا ہے نماز پڑھ کے بھی تکبر کرتا ہے میں بہت نماز پڑھنے والا ہوں تحجد پڑھ کے بھی تکبر کرتا ہے میں بڑا تحجد گزار ذکر کر کے بھی فخر کرتا ہے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے میرے جیسا ذاکر و شاغل تو اسی طرح خیر خیرات کر کر صدقات کر کر اس میں تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے میں اتنا بڑا ایسا میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں اب عبادت کر رہا ہے اور تکبر اندر سے اس کو گھرا رہا ہے گھرا رہا ہے گھرا رہا ہے یہاں تک کہ جب جائے گا قیامت میں تو یہی تکبر اس کو جہنم میں گرا دے اب دیکھو نماز بھی ہے روزہ بھی ہے ذکر بھی ہے تلاوت بھی ہے لیکن یہ ساری عبادتیں تکبر کے ساتھ میں ملی ہوئی ہیں مقترین ہو گئی ہے اس وجہ سے ان کی اس کی عبادتیں بھی بیکار ہو جاتی اس لیے کہتے ہیں اپنے دل کی اصلاح کرنا چاہیے نماز پڑھ لیا لیکن دل کے اندر سے یہ چیز نہیں نکلی تو بھائی سے نماز پڑھ لینے سے انسان کامیاب نہیں ہو سکتا دل جب تک سلام کی کو اپنے اندر پیدا نہیں کر لیتا لیکن یہ تکبر آج ہر آدمی کے اندر پڑھا ہو باتچیف میں تکبر چلنے میں تکبر نوجوان چل رہے ہیں آج میں ایک صاحب کو دیکھا ہمارے ہاں مدرسے میں میں زور کی نماز پڑھ رہا تھا میرے بازور ایک صاحب نماز پڑھ رہے تھے اللہ اکبر کیا کہوں مجھے تو ایسا لگا جیسے کہ وہ پہلوانی کر رہے ہو نماز پڑھ رہے ہیں ایسا جیسا کوئی پہلوان کسرت کرتا ہے مجھے بھی ایسا مار رہے تھے بار بار یہ کوئی نماز ہے نماز تو آجزی کا نام ہے نماز تو توازو کا نام ہے نماز تو دل کے اندر اپنی غلامی کے احساس کا نام ہے لیکن اس کے وجہ آدمی نماز بھی پڑھ رہا ہے لیکن اس کی ادائیں متکبرانا اس کا اٹھنا متکبرانا اس کا رکو متکبرانا اس کا سجدہ متکبرانا اللہ کو یہ تکبرانا سجدہ کیسے پرسنا پسندا ہے قطن نہیں پسندا سکتا کبھی اللہ اسی عبادت قبول نہیں کر دے تو بھائیو ہم نماز روزہ ان سب کے ساتھ اپنے دل کی اصلاح کی طرف توجہ دیں کہ دل کے اندر سے برائیاں ہماری نکل جائیں اس کے اندر توازو پیدا ہو جائیں توازو پیدا ہوگی اللہ بلند کریں گے ہم کو بلند ہونا نہیں ہے اللہ بلند کر دیں گے جس کو بلند کرنا ہے لیکن اللہ کی جو ایک بلندی کو چھوڑ کر ہم بلند ہونے کی کوشش کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ کے کھنچ کے نیچے ڈال دیں گے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ الکبریاو ریدائی بڑائی یہ دراصل میری چادر ہے میرا حق ہے اللہ بڑا ہے سب سے بڑا ہے اس سے بڑا کوئی نہیں اور بڑائی اسی کا حق ہے وہ بڑائی جتا سکتا ہے لیکن کوئی آدمی بڑائی جتانے لگے اللہ کہتے ہیں جو آدمی میری اس چادر کو پکڑ کر کھینچے گا میں اس کو نیس تو لابت کر دوں معلوم ہوا کہ اللہ سے یا تکبر کرنا گویا کہ اللہ سے لڑائی کرنا ہے اللہ کی چادر کو کھینچ کے پکڑنا ہے بھائیو اس کی اجازت نہیں اس لیے ہم لوگوں کو تبازو اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے اگر تبازو نہیں پیدا ہوئی تو دل کے اندر فساد رہے گا اور اس کے اندر تبازو آئی تو دل کے اندر سام بھی پیدا ہو جائے گی یہ دوسری بات تیسری چیز جو دل کے اندر سے کھرچ کھرچ کے دکانہ ہے وہ ہے اجبو خود پسندی اجبو خود پسندی کا معنی ہے کہ اپنے آپ کو اچھا سمجھنا تکبر میں اور اجبو خود پسندی میں تھوڑا فرق ہے تکبر میں ہوتا ہے کہ آدمی دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا وہ ایسا یہ تکبر کہلاتا ہے اور اجبو خود پسندی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو بہت اچھا سمجھتا ہے میں بہت اچھا میں ایسا میں ویسا میں ڈبل پیسا جب آدمی یوں سمجھنے لگتا ہے اس کو کہتے ہیں اجب یہ اجبی بڑی خطرناک چیز ہے جو انسان کو جو ہے اللہ کی نظر میں گرا دیتی ہے اس کو بھی کھرش کھرش کے نکالنا ہے لیکن تکبر کیسے نکالے دنیا کی محبت کیسے نکالے اور جو ہے توازو اپنے اندر کیسا پیدا کرے اور یہ سوال کہ اپنے اندر سے اجبو خود پسندی کیسے نکالے اس کا طریقہ سوال لے دنیا کی محبت نکالنے کے لیے دنیا کی ناپائداری کو بار بار سوچیں اس کے عیبدار ہونے کو بار بار سوچیں جیسے کہ میں نے کہا ہر چیز عیبدار ہے اس کا مراقبہ کریں بار بار سوچیں ہر انسان مرنے والا ایک انسان ایک انسان کی محبت میں گرفتار ہو جاتا ہے اس کی خوبصورتی کی منابر لیکن کیا خوبصورتی پائدار چیز ہے ہمیشہ رہنے والی ہے ہمیشہ رہنے والی نہیں ختم ہو جانے والی ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے کہ ان کی خانخواہ میں ایک شخص رہتا تھا ان کا مریب نوجوان تھا اور حضرت کے ان بزرگ کے گھر کی کوئی لڑکی کسی ضرورت سے جو ہے وہاں آیا جایا کرتی تھی ایک بچی کچھ لانے دینے اٹھانے لکھنے کبھی کبھی آیا کرتی تھی تو وہ نوجوان لڑکا جو ہے اس کو گھور گھور کے دیکھتا تھا یہ بات کسی طرح پہنچ گئی ان بزرگ کو جو خانخواہ کے ذمہ دار تھے انہوں نے کہا اس کی اصلاح کرنی چاہیے اس کو بتانا ہے کہ ایک ناپائدار چیز کے بیچے کیوں پڑا گیا تو انہوں نے ایک عجیب و غریب انداز اختیار کیا اس کی اصلاح کا اور یہ ہم سب کو مراقبہ کرنا ہے ہم سب کے دلوں سے ایک چیز کو نکالنے کے لیے اس کا مراقبہ جیسے انہوں نے وہاں کرایا اسی طرح ہم کو بھی مراقبہ کرنا چاہیے انہوں نے یہ کیا کہ گھر والوں کو بلوایا کہ یہ بچی جو آتی ہے میرے پاس اس کو جلاب کی گولیاں دے دو جب اسے جلاب ہونے لگے تو جو کچھ گندگی اس کے جسم سے نکلے اس کو کسی جگہ پر جمع کر کے رکھ لو کسی ٹب وغیرہ میں اب انہوں نے ان بزرگ کے ارشاد کے مطابق گولیاں اس بچی کو کھلا دو اس کے بعد جو جلاب شروع ہوئے لگاتار لگاتار تو اس کو اٹھا کے ایک جگہ پر جمع کرتے رہے اب جو ہے کئی جلاب لگ جانے کے بعد اس کی طبیعت بلکل نڈھال ہو گئی چہرے کا پورا رن فق ہو گیا چہرہ زرد پڑ گیا انہوں نے پھر اور ایک گولی بھیجی اور کہا اس کو کھلا دو چاکہ اس کے وہ جلاب بند ہو جائیں دوبارہ اس کو گولی کھلا دی جلاب بند ہو گئے اب اس کے بعد ذرا سی وہ سمنھنے کے بعد پھر اس کو بلائیا انہوں نے اب بلائیا تو اس کا چہرہ ایسا اترا ہوا ہے پورا رن روغن سب گیا اب وہ آئی تو یہ لڑکا جو اس کو گھورتا تھا آپ دیکھنے ہی تیار نہیں پہلے گھور کے دیکھتا تھا آپ گھور کے دیکھنے تیار حضرت نے اس کو بلا کر کہا کہ پہلے لڑکی آتی تھی تو تم گھور گھور کے دیکھتے تھے اب کیوں دیکھتے نہیں اب وہ بیچارہ شرمندہ ہو گیا حضرت نے کہا میں تم کو بتاتا ہوں کہ کیوں نہیں گھورتے اس کے جسم کے اندر پہلے ایک چیز تھی اس کی وجہ سے تم گھورتے تھے وہ چیز باہر نکل گئی اس لیے تم نہیں گھور رہے ہو اب وہ بیچارہ پریشان ہوا کیا چیز تھی اس کے اندر انہوں نے وہ پاکھانا جو اس کا جمع کیا تھا وہ بلا کے دکھایا کہا یہ چیز تھی اس کے اندر اس یہ تم گھورتے تھے یہ باہر نکل گئی تم گھورتے نہیں یعنی پرکٹیکل نہیں اس کو بتایا ایک مراقبہ عملی ہوتا ہے علمی ہوتا ہے یعنی سوچ کر دماغ سے ہوتا ہے اور ایک پرکٹیکل انہوں نے بتایا کہ دیکھو یہ جو تم دیکھتے تھے اس کو اس لیے دیکھتے تھے کہ رنگ و روغن تھا اب یہ رنگ و روغن نکل گیا نکلا تو کیسی شکل میں نکلا پاکھانے کی شکل میں نکلا معلوم ہوا کہ اسی کو گھورتا تھا تو بھائیو یہ ہے ناپائدار دنیا ہم تھوڑی دیر اس کا مراقبہ ہمیشہ دیا کریں شان کے بارے میں سوچیں سورج کے بارے میں سوچیں زمین آسمان کے بارے میں سوچیں اور مخلوقات کے بارے میں سوچیں سب ناپائدار ختم ہو جانے والے سب کے سب عیب دار ان میں کچھ بھی عیب نہ ہو تو یہی عیب کافی ہے کہ یہ ناپائدار جب یہ مراقبہ ہو جائے گا دل کے اندر سے نکل جائے گی محبت کہاں جائے گی محبت آپ کی ایک عورت پر جس کے فانی ہونے کا آپ کو یقین آ گیا اور جس کے حسن و خمصورتی کے فانی ہونے کا آپ کو یقین آ گیا اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ حسن ختم ہونے والا اس حسن پہ میں کیا مرو میں مرو تو اس حسن پہ مرو جو پائدار ہے وہ ہے اللہ کا حسن و جمال اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال اللہ جمیل ہیں جمال کو پسند کرتے ہیں لیکن یہ فانی جمال نہیں وہ اللہ کا باقی جمال ہے لہذا اپنے آپ کو اس کی محبت میں گرفتار کرو دنیا کی محبت سے اس طرح اپنے آپ کو نکال دنیا کی محبت کے بعد تکبر تکبر کیسے نکالے تکبر نکالنے کا آسان طریقہ یہ ہے اپنے ایوب پر غور و فکر کرے میرے اندر کیا کیا آئد ہے میرے اندر کیا کیا غلطیاں ہیں میں کیا کیا خوٹ اپنے اندر رکھتا ہوں میرے علم کا خوٹ میرے عمل کا خوٹ میرے تقوی طہارت کی کمی میری نمازوں کی کمی میرے گناہ میری برائیاں یہ سب میرے اندر موجود کیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھ سکتا ہوں اتنے ایوب اپنے اندر رکھ کر اپنے آپ کو میں بڑا سمجھ سکتا ہوں یہ آدمی بار بار مراقبہ کرے آدمی کا دل اندر سے کہے گا تو تو حقیر ہے تو تو زلیل ہے تو تو فقیر ہے تو تو بڑا چمزور ہے تو تو اپنے اندر عیب ہی عیب رکھتا ہے تجھے بڑا سمجھنے کا کوئی حق نہیں ایک بزرد چلے جا رہے تھے ایک جوان راستے میں ملا اور ان بزرد نے اس کو کچھ نصیت کی بعض وقت نوجوانوں کو نصیت کرنے پر بھی ان کا تکبر اس کو قبول کرنے سے مانے بن جاتا ہے وہ کہتا ہے کیا میں نے مجھے نصیت کرتے میں تک کسی کی نہیں مانتا مجھے کوئی بھی کہہ دے میں کسی کی نہیں مانتا یہ ان کے اندر ہوتا ہے ان بزرد نے کوئی نصیت کی تو وہ کہنے لگا معلوم ہے میں کون ہوں کہنے لگا معلوم ہے میں کون ہوں ان بزرد نے کہا ہاں ہاں اچھی طرح معلوم ہے تو ایک زمانہ تھا کہ نطفہ ناپاک تھا اور ایک زمانہ وہ ہے جو تیرے اوپر آئند آئے گا کہ تو جیفہ ناپاک بن جائے گا یعنی قبر کے اندر ہوگا سڑا ہوا کبھی تو تھا نطفہ ناپاک اور کبھی بن جائے گا جیفہ ناپاک ان دو کے درمیان اب تیری حالت یہ ہے کہ کم از کم کم از کم پانچ چھے کلو پاکانہ پیٹ میں لیے کھر رہا ہے یہ ہے تیری حقیقت یہ مراقبہ کرے ہیں میں کیا تھا نطفہ ناپاک اگر میں اچھا ہوں اللہ کی قدرت ہے میرا کیا توان اور ایک زمانہ آئے گا کہ میرے اندر کوئی طاقت نہیں ہوگی کچھ نہ ہوگی اور اب میری حالت یہ ہے یہ ساری بات سوچنے سے تکبر اوپر سے انشاءاللہ نیشہ آ جائے گا اسی طرح اجب و خوز پسندی انسان میں جو پیدا ہوتی ہے اپنے آپ کو اچھا سمجھنے کی بی باری یہ اسی کے اندر پیدا ہوتی ہے جو اپنے آئیب کی طرف کبھی نگاہ نہیں ڈالتا دوسروں کے آئیب کو دیکھتا ہے اپنے آئیب کو نہیں دیکھتا دوسرے کے چھوٹے آئیب کو تلاش کرتا ہے اپنے بڑے آئیب کو چھوڑ دیتا ہے اپنے اندر تو اتنے بڑے بڑے آئیب ہیں وہ اس کو نظر میں آتے دوسرے کی معمولی چیز کو دیکھتا ہے اور اس کو لوگوں کے سامنے بیان کرتا پھرتا رہتا ہے یہ اپنے عیب دیکھنا شروع کر دے آدمی سمجھو کہ کامیاب ہو گیا ایک بزرگ کہتے ہیں انسان اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی آنکھ ایسی نہ بن جائے جو اپنا عیب دیکھ لے آدمی اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی آنکھ ایسی نہ بن جائے جو اپنے عیب نہ دیکھ لے اگر عیب دیکھ لے گی دیکھتے دیکھتے کمال کو پہن جائے گا لیکن عیب اس کو نظر نہیں آ رہا ہے اپنا عیب وہ کہہ رہا ہے میں ایسا ہوں ویسا ہوں یہ ہے میرے اندر یہ خوبی ہے میرے اندر یہ کمال ہے ذرا سی عبادت کر دے گا بول بول کے بتائے گا دور کا تحجد پڑھ دے گا اس کا افشا کرنے لگے گا کچھ اور نیک کام کر دے گا اس کا دھنورہ پیٹنا شروع کر دے گا اپنی بڑائی جتانہ اپنی اچھائی جتانہ شروع کر دے گا لیکن جو اہلاللہ ہوا کرتے ہیں وہ بہت کچھ کرنے کے باوجود بھی اسمجھتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کیا اس کے بارے میں گزشتہ ہفتے بھی میں کہہ چکا حضرت عبداللہ بن مبارک کا آپ کے سامنے قصہ بھی بیان کر دیا تھا کہ ایک دفعہ وہ پریشان نظر آ رہے تھے ان کے شاگر نے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا آپ پریشان نظر آ رہے ہیں انہوں نے کہا میرے سے آج ایک گستاخی ہو گئی پوچھا کہ کیا ہو گیا کہنے لگے آج میں نے اللہ سے جنت ماملی یعنی وہ اپنے آپ کو جنتی سمجھنا بھی جو ہے مشکل تھا سوشتے تھے ہم عیب دار اور ہمارے اندر اتنے زیادہ نقائے سعیوب تو ہم کیسے جنت مامل سکتے ہیں یہ ان لوگوں کا حال تھا لیکن جو اپنے عیب کو نہیں دیکھتا وہ آدمی اسی طریقے پر اپنی بڑائی جتاتا رہتا ہے لہذا جو یہ چاہتا ہے کہ اپنا یہ عجب والا مسئلہ ختم ہو جائے اس کے عیب کو وہ عیب کو ختم کرنا چاہتا ہے وہ اپنے عیوب کو تلاش کرے اس کی نمازی کو دیکھ لے نماز کتنی اچھی پڑھ رہا ہے روزہ کتنا اچھا رکھ رہا ہے اور کیا کیا کر رہا ہے اس کے علاوہ کہاں تک گناہ سے بچتا ہے کہاں تک اللہ کو یاد کرتا ہے کیسے اس کے اخلاف ہیں کیسا کردار ہے ہر جگہ اس کو اپنا عیب عیب نظر آئے گا لیکن یہ بھی کہہ دیتا ہوں اگر کسی صاحب کو اپنا عیب ہی نظر نہ آئے تو چنانچہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا بلکہ کئی صاحبان ایسے گزرے ہیں جنہوں نے مجھ سے بات کہی کہ حضرت ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں تو اپنا کوئی عیب نظری نہیں آتا جو بھی دیکھتا ہوں سب صحیح نظر آتا ہے نماز باں بلکل بہت اچھی ماشاءاللہ میرے جیسا تو کوئی نہیں دل میرا ایسا کہتا ہے بات یہ ہے کہ اس کی آنکھ اب تک کھلی نہیں جس کی آنکھ کھل جائے اسے اپنا عیب نظر آئے کیا کہیں جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے اللہ میں آپ کی حمد و ستائش اور عبادت ایسی نہیں کر سکتا جیسی آپ کے شایعہ نشان ہو میں عبادت آپ کی ایسی نہیں کر سکتا اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تو میں بھی آپ کس شمارت ہے معلوم ہو کسی کو اپنا عیب نظر نہیں آرہا ہے تو اس کی آنکھیں بند ہو گئی ہیں اسے آنکھیں کھلنے کی ضرورت ہے وہ آنکھیں کھلنے تک اس کو عیب نظر نہیں آئے گا جب کھل جائے گی تو نظر آئے گا ہاں میں تو بڑا قصور ہوا آخر میں امام شافعی کے ایک بات نقل کر کے ختم کرتا ہوں امام شافعی رحمت اللہ نے فرمایا میرا علم جب تک کم تھا میں اپنے آپ کو کامل سمجھتا تھا جون جون میرا علم بڑھتا گیا مجھے یہ بات معلوم ہوئی میں کتنا بڑا جاہل ہوں انہوں نے یہ بات اپنے اشعار میں بیان کیے مجھے ان کا شہر یادنی اس کا ترجمہ سنا رہا ہے کہتے ہیں کہ جب تک میرا علم کم تھا میں اپنے آپ کو کامل سمجھتا رہا جون جون میرا علم بڑھتا گیا مجھے میری جہالت بھی بڑھتی نظر آنے لگی اور پتہ چلا میں کتنا بڑا جاہل تو بھائیو یہ ہے اپنے آپ کو بنانے کا سبارنے کا طریقہ اس طریقے پر جب ہم اپنے دل کو ایسا بنائیں گے جس کی کچھ تفصیلات اور کچھ جزیات کے اشارے آپ کے سامنے پیش لئے گئے تب ہمارا قلب قلیم قلب سلیم بن سکتا ہے یہ چل باتیں ہیں پوری باتیں میں عرض نہیں کر سکا پوری باتیں عرض کرنے کے لئے تو میں سمجھتا ہوں پورا سال بھی گزر جائے گا لیکن جتنا عرض کیا گیا اس سے آپ قیاس کر سکتے ہیں اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہم کو اپنا دل قلب سلیم بنانے کے لئے کس طریقے پر محنت کر کے آگے کام کرنا چاہیے اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی آپ کو بھی قلب سلیم عطا فرمائے اور اللہ قیامت کے دن ہم کو رسوہ نہ فرمائے اللہ دنیا میں بھی ہمیں رسوائی سے بچاتے اللہ دنیا میں آخرت میں دونوں جگہ سرک رویتہ فرمائے و آخر دعوانا ان الحمدللہ ربینا اللہم سلی علی سیدنا مولانا محمد و علی آل سیدنا مولانا محمد و بارک سلیم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتا و فی الاخرہ حسنتا و کنا عذاب النا ربنا لا تزب قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنک رحمه انکہ انت الوهاب ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمین و نجنا برحمتك من القوم الكافرین ربنا لا تآخذنا ان نسینا او افطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعفو عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرین سبحان ربك رب الانزت عما يسفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين